ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر کیا ہے غریب کا کیا ہے غریب تو ویسے ہی رو رہا ہے یہی بات ہے بھائی صاحب بہت مہربانی ہے آپ کی آپ نے ہمارا حلب کیا اللہ آپ کو امن دے ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے ہمارے بچے دعائیں کریں گے لڑکھڑاتی ہوئی آواز لڑکھڑاتی ہوئی آواز دیکھ سکتے ہیں آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے یہ چھوٹا سا گفت آپ کو ملے مہربانی شکریہ آپ کا آپ نے جو ہمارے ذات دینہ تعاون کیا ہے اس کا بہت شکریہ آپ کا میں بات کر رہا ہوں جو دوسرے سائٹ پہ کشمیر ہے انڈیا سائٹ پہ کشمیر ہے ادھر مزدوری مل رہی ہے اس سے بہتر ہے یا کیا سیچویشن ہے تو بہتر ہے کہ وہ در ظلم زیادتی تو لازمی ہے مگر مہنک پائی تو کام ہے نا آپ کو کیسے پتہ یہ ہم ٹی ویو پہ دیکھ رہے ہیں نا ٹی ویو پہ جب ہم دیکھتے ہیں مہنک پائی کام ہے اس لئے وہاں پہ مزدوری مل رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ مزدوری مل رہی ہے ہر مزدوری مل رہی ہے لیکن یہاں پہ جو مہنگائی ہے مہنگائی ہے گا بلکل ہی جانتی کہ ہم لوگوں کو پیوٹ کیا ہے ہم لوگ سے تنگ آگے مہنک پائی سے تنگ آگے مزدور رہے ہیں اپنے آپ سے تنگ آگے ہیں ایک منٹ لائن کے ساتھ نیر پانی کریں یہ آپ اٹھائیں اٹھائیں ٹھیک ہے یہاں بھی یہ دیکھ لیں یہ سیچویشن ہے کہ میری سمجھ میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے راشن کے لیے یہاں پر کٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید سب سے بڑا مذہب جونس ہے وہ یہ پیٹ ہے بوک سب سے بڑا مذہب ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں یہ جیسے ابھی کیمرے کا جب آن ہوئے تو یہ تھوڑا مدم ہوئے ہیں یہاں پر یہ راشن پھاڑا جا رہا ہے وہ کشمیر کے بارے میں سوچنے نہیں ہے وہ اپنے کشمیر کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں ہم تو وہاں پر کشمیر ڈے مناتے ہیں ہم تو وہاں پر کشمیر کا نارہ وہ لوگ تو آپ اپنی لیے لگاتے ہیں نام کشمیر کا کھانا کوئی تو میں نے اپنے طور پر کیا ہے ہماری ٹیم نے کیا ہے کورمنٹ کی بات کر رہا ہوں ہم تو وہاں پر کہتے ہیں ہم کشمیریوں کے لیے اپنا خون بھی دے سکتے ہیں تو یہ خون کیا ہم تو روٹی نہیں دے رہے ہیں یہاں پر روٹی نہیں دے رہے تھا یہ خون ہمارا چھین دے نارہ تو لگا رہے ہیں مگر خون ہمارا چھین دے ٹی وی پہ جو خبر آتی ہے یا ہم سنتے ہیں کہتے ہیں کافی آتا کہ یہاں سے ادھر بہتر ہیں لوگ ادھر بہتر ہیں ادھر بہتر ہیں ادھر میں تمام پاکستان کی میڈیا سے جو میرے بڑے جرنلسٹ ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ادھر آئیں کشمیر میں آئیں کشمیریوں کی واز آگے لے کر جائیں کشمیر ہے تو اگر ہم یہ نارہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان پچھتر سال سے ہم نارہ لگا رہے ہیں ہم کرتے کچھ نہیں ہیں میں تو اس بات پر بھی نہیں آتا بنے گا نہیں بنے گا میں یہ کہتا ہوں بیسک ہومن رائٹس ملنے چاہیے چاہے وہ کشمیری ہے چاہے وہ پنجابی ہے چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے انسان جو انسان ہے اسے بیسک ہومن رائٹس ملنے چاہیے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں بلکل انشاءاللہ جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی یہ ویڈیو میرے لیے خاص طور پر بہت سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ ایک دو دن پہلے میں یہاں پر آیا تھا کشمیر کا جو مزدور اڈا ہے یہاں پر مزدوروں کی جو کنڈیشن تھی وہ آپ تک پنچائی تھی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر مزدوری نہیں ملتی حالات خراب ہیں تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جتنا مجھ سے ہماری ٹیم سے ہو سکا اتنا ہم ہیلپ کریں گے تو آج ہم یہاں پر کچھ راشن کا سمان لے کر آئے ہیں پندرہ پندرہ دس پندرہ کلو کا جو ایک پیکٹ ہے جس کے اندر دال چینی آٹا اور جو ضروریات اشیاء ہیں وہ ہم لے کر آئے ہیں اور یہاں پر کچھ لوگوں کو ڈیسٹریبیوٹ کریں گے نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ کہ اتنے کو ہیلپ سے کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا ایک دن سے لے کر ایک ہفتے تک ہیلپ ہو سکتی ہے لیکن پرمنٹ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے لیکن جتنا ہم سے ہوسا کام کریں گے ابھی یہاں پر لوگوں سے بات بھی کریں گے اور ساتھ راشن بھی ڈیسٹریبیوٹ کریں گے آپ انگل جی بات سنیں آئیں آپ اس دن ہیتر موجود تھے اسلام علیکم اسلام علیکم اس دن بھی جب ہم آئے تھے آپ یہاں پر موجود تھے آپ نے بولا دھیاری نہیں لگی تھوڑا آگے آجیں آپ نے بولا دھیاری نہیں لگی آج بھی ہم آئے یہ ٹائم کیا کتنے بجے کا ٹائم ہے تقریبا گھڑی تو میرے پاس نہیں ہوگا تین ساڑھے تین بجے گھٹے ہیں تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے آج بھی نہیں مزدوری ملی جی آج جب آپ ہمارے پاس آئے تھے اس وقت سے لے کر اس وقت تاک ہماری مزدوری نہیں لگی آپ جو یہاں پر کھڑے آپ کو مزدوری نہیں ملی یا ویسے کھڑے اپنی مردی سے مزدوری نہیں ملی مزدوری نہیں ملی آپ لوگوں کو آپ لوگ کیا نہیں ملی ہے آج ہمیں داستین ہوگئے ہیں متواتر در کھڑے ہیں کوئی کام کا آئی داستین ہوگئے ہیں آج ہمیں دسمہ دینے بلکل ہی ایک ڈیڈی نہیں لگا ہمارا کھانے کے لیے بس وہ ملتے ہیں وہ کوئی دے جاتا ہے آپ آئے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا وجہ میں یہاں پر آ رہا ہوں کوئی بلکل مزدوری نہیں یہاں پر مزدوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تین مہینے سے کیا وجہ یہاں پر لوگ کنسٹرکشن نہیں کر رہے یہاں پر گورنمنٹ کے پروجیکٹ نہیں آ رہے نہیں کوئی پروجیکٹ یہاں پر چلی نہیں رہا نہیں کوئی ہمیں یہاں سے آ کے لے کے جا رہا ہے بے روزگار ہیں کام نہیں مل رہا چھے ماہ ہو گئے چھے ماہ ہو گئے آپ خرچ سے مجبور ہیں لوگ کو دوسری بات ہے یہ جو گورنمنٹ کا آٹا آ رہا ہے یہ جہاں کسی دکانوں پر لے رہا ہے لیکن یہ ہمیں نہیں ملتا یہ مزدوروں کا آکھ ہے یہ لوگ بیچتے ہیں بارہ بار سپلائی کرتے ہیں ہوتا سے ہمیں تکے مارتے ہیں دیکھیں مارتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں ہمیں تو وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے میں لہور سے آئی ہوں آپ کو پتہ ہی ہوگا ہمیں لہور میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہر مشکل وقت میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان تو یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں مزدوری نہیں مل رہی بھائی یہاں پر مزدوری کا نام ہی نہیں ہے کیا کہتے ہیں کورمنٹ آون نہیں کر رہا نہیں کر رہی بلکل گورمنٹ آون نہیں کر رہی کیا جیدر ظلم ہو رہا ہیں کوئی کشمیری کے ساتھ آون نہیں کر رہا ہے جو آٹا گریبوں مزدوروں کو آتا وہ بلیک ہو رہا ہے بلیک ہو رہا ہے تو دکاندار لے رہے ہیں اور دکاندار لے کے ناب ستار اوٹھار 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 پیگوٹی پیچ رہے ہیں گریبوں کو نہیں مر رہا ہے ناب گریبوں سے ناشراتی کار لیتے فوٹسٹیل لگاتے ہیں اور کام دوسرے بلیک آٹھا بیچتے ہیں مار کے باہر نکالتے ہیں جاؤ بھائی نہیں آٹا جاؤ بہت برشار کے عمر کیا ہے عمر میری عمر ستونجہ سال عمر ستونجہ سال کا فیفٹی سیونیئر کا یہ کشمیری ہے آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں اور پھر ہم بعد میں یہ کہیں کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے برما میں ظلم ہو رہا ہے ہم اپنے یہاں تو دیکھ لیں اپنے بلوچیستان سندھ میں تو دیکھ لیں اپنے کشمیر میں تو دیکھ لیں یہ میرے بھائی ہیں یہ سب میرے بھائی میرے بڑے بزرگ ہیں جی کیا آپ میں سے کوئی مہاجر مطلب جو انڈیا سائٹ کشمیر سے آیا ہو کوئی ایسا ہے جو وہاں سے آیا ہو یا کسی کے وہاں پہ رشتے دار ہوں وہاں پہ مزدوری مل رہی ہے نہیں ہاں بے بھی نہیں کیا نہیں نہیں میں بات کر رہا ہوں جو دوسرے سائٹ پہ کشمیر ہے انڈیا سائٹ پہ کشمیر ہے ادھر مزدوری مل رہی ہے اس سے بہتر ہے یا کیا سیچویشن ہے کوئی تو بہتر ہے کہ وہ در ظلم زیادتی تو لازمی ہے مگر مہنک پائی تو کام ہے نا آپ کو کیسے بتا یہ ہم ٹی بیو پہ دیکھ رہے ہیں نا ٹی بیو پہ جب ہم دیکھتے ہیں ظلم زیادتی تو لازمی ہوتی ہے مہنک پائی جو ہے نا وہ کام ہے مہنک پائی کام ہے اس لیے وہاں پہ مزدوری مل رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ مزدوری مل رہی ہے وہاں پر مزدوری مل رہی ہے لیکن یہاں پر جو مہنگائی ہے وہاں پر کیوں مزدوری مل رہی ہے وہاں پہ تو ہمیں میڈیا پر دکھایا جاتا ہے کہ وہاں ظلم ہے جہاں ظلم ہو اور ساتھ مزدوری بھی روٹی بھی مل جائے ایسا کیسے ہے دیکھیں جی بات یہ ہے اصل میں وہاں میں نے پرسو بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ مجھے اس طرف سے کوئی مجھے علم نہیں ہے کہ مزدوری مر رہی ہے یا نہیں مر رہی بقایا جو رہا ہے کہ ہمارے بین گائی یا سستہ ہونے کا بین بھائی ہیں ٹی وی پہ جو خبر آتی ہے یا ہم سنتے ہیں کہتے ہیں کافی آتا کہ یہاں سے ادھر بہتر ہیں لوگ ادھر بہتر ہیں ادھر بہتر ہیں ادھر میں تمام پاکستان کی میڈیا سے جو میرے بڑے جرنلسٹ ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ادھر آئیں کشمیر میں آئیں کشمیریوں کی واز آگے لے کر جائیں کشمیر ہے تو اگر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان پچھتر سال سے ہم نعرہ لگا رہے ہیں ہم کرتے کچھ نہیں ہیں میں تو اس بات پہ بھی نہیں آتا بنے گا نہیں بنے گا میں یہ کہتا ہوں بیسک ہومن رائٹس ملنے چاہیے چاہے وہ کشمیری ہے چاہے وہ پنجابی ہے چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے انسان جو انسان ہے اسے بیسک ہومن رائٹس ملنے چاہیے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں بلکل انشاء اللہ بلکل انشاء اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو ہمیں جونس ہے یہاں پہ کبھی مذہب کے نام پہ لڑا دیا جاتا ہے کبھی ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے ظلم ہو رہا ہے ظلم یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کبھی کشمیر کے نام پہ 75 سال سے ہم لڑ رہے ہیں لیکن یہ ڈویلپمنٹ نہیں ہو رہی روزی نہیں مل رہی روٹی نہیں مل رہی کیا وجہ ہے یہاں پر بالکل کچھ نہیں مل رہا یہاں پر تو دنی کی بہت یہ قسم کی زیادتی ہو رہی ہے یہ مدرہ موضوع طبقہ پر تو خاص کر رہی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ یہاں پر بیٹھے 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 گھر گھر پہ جاتے ہیں کشمیر کی گورنمنٹ سے پاکستان کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کردہ کرنا چاہتے ہیں کوئی میسیج بیجنا چاہتے ہیں آپ ایزے کشمیری ہم ریکش کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ انتظامیوں کموں سے ریکش کرتا票 secularتے ہیں یہاں جو یہ ملگای کا ظلم شددد ہو رہا ہے اور جو عوام ہے یہ بلکل آپ نے آپ سے بلکل ختم ہو چکی ہے بلکل ختم ہو جانا بھوٹ سے مارگے ہیں بھوٹ سے مارگے ہیں کوئی اُسایہ با gesamہرگے ہیں گورنمنٹ ان لوگوں کی کوئی فاضلی کارے گی دیکھ نہیں پار رہی کسی قسم کی نیاب یہ لوگ صبح چھے بجے آگے آگے میں چوگ میں کھڑے ہوتے ہیں رات ساتھ بجے جاتے ہیں کوئی کام نہیں ملتا نہ کسی اور سے بات کرتے ہیں یہاں پہ جو لوگ مجود ہیں آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کیا پیغام دے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھ بال کریں ہمیں جو ہے اس چیز سے آ کر ہمیں دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ کشمیر کے بارے میں سوچنے نہیں ہے وہ اپنے کشمیر کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہم تو ہم تو وہاں پہ کشمیر ڈے مناتے ہیں ہم تو وہاں پہ کشمیر کا وہ لوگ تو آپ اپنی لیے لگاتے ہیں نام کشمیر کا کھانا کوئی یہ تو میں نے اپنے طور پر کیا ہے یا ہماری ٹیم نے کی ہے میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں ہم تو وہاں پہ کہتے ہیں ہم کشمیریوں کے لیے اپنا خون بھی دے سکتے ہیں تو یہ خون کے عام تو روٹی نہیں دے رہے ہیں یہ خون ہمارا چھین رہے ہیں نعرہ تو لگا رہے ہیں مگر خون ہمارا چھین رہے ہیں یہاں مزید جو لوگ ہیں ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں اس کے بعد یہ جتنا بھی میرے سے ممکن ہے یہ راشن ڈسٹیبیوٹ کروں گا اور مزید جو ممکن ہوا آنے والے ٹائم میں مزید ہیلپ کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں گورنمنٹ سے گورنمنٹ کے اداروں سے انجیوز پاکستان کی انجیوز ہیں انٹرنیشنل لیول پر بہت انجیوز ہیں جو ہومن رائٹ کی بات کرتے ہیں جو بیسیک نیڈز کی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں بنیادی حقوق ملنا چاہیے خوراک ملنی چاہیے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ یہاں پر آئیں یہ ابھی میں بڑی بات بتا رہا ہوں یہ مزفر آباد ہے جو کہ کشمیر کا مین ایریا ہے کیپیٹل آف کشمیر ہے وہاں پر یہ سیچویشن ہے آپ کسی دیہات میں جائیں گے کشمیر کے آپ کون کون سے بیک وڈے دیہات کون سے ہیں یہاں پر نزدیک کون سے وہاں پہ جاب ملتی ہوگی یا مزدوری ملتی ادھر نہیں مل رہی وہاں ملتی اس ایڈے پہ نہیں مل رہی مزدوری تو ادھر کدھر ملے گی مزدوری کہنا چاہیں گے سیری پٹکا دنی اس کے بعد دیبلیاں اپنا پنجگرہ جبار ادھر مزدوری ملتی ادھر کوئی مزدوری نہیں ہے مزدوری کے لیے ہم لوگ ادھر آتے ہیں ادھر آ کے وہاں ہم کو داستین ہو گئے ادھر پہلے داستین آئے داستین میں ایک دن لگایا کھڑا رہے آئی داستین ہو گئے متواتر کوئی کام نہیں ہے ہم تنگ آ کے اکومت کو اپیل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کو جس میں یہ عام غریب لوگوں کا رزق لگ جائے تو ادھر بیٹھ بیٹھ کے میڈیا والوں کو رکش کرتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ جاتے ہیں پھر شام کو جا کے بندرگاہ خانہ میں سوتے ہیں پھر صبح ویسے کوئی بوکھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی کس حالت میں بیٹھ جاتے ہیں باس ایسے ہی گزارہ کر رہے ہیں کوئی چاول ملتے ہیں کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ہم کوئی لڑائی چاہیے یا امن چاہیے کیا کہہ لڑائی چاہیے یا امن چاہیے امن چاہیے روٹی چاہیے یا دشمنی چاہیے روٹی چاہیے روٹی چاہیے دشمنی نہیں چاہیے یہاں پہ جو لوگ ہیں کچھ ان کو میں راشن تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں جس کے اندر میں دکھاتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی چیزیں جتنا میرے سے اگر کیمرہ میں دکھانا چاہیں تو ٹھیک ہے کہ یہ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے اس کے اندر گھی ہے آٹا ہے چینی ہے دالیں وغیرہ موجود ہے پندرہ کلو چودہ پندرہ کلو کا یہ پیک ہے فیملی کے لیے تقریباً ایک ہفتے کا راشن ہے یہ ہم چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس میں ابھی ظاہری بات ہے جتنا میں کر سکتا تھا اتنا کر رہا ہوں جتنا راشن لائے ہوں جتنی یہاں پہ لوگ جتنے مزدور موجود ہیں ان کی ہیلپ میں نہیں کر سکتا سب کی اس لئے یہاں پہ ہم نے جو پولیس ہے یہاں کی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ خون نکل رہا ہے مزدور کا اور مزدوری کے لیے آیا ہے یہ سیچویشن ہے اور ہم کہتے ہیں ہم جو ان سے کشمیریوں کے لیے خون دینے کو تیار ہیں یہاں پہ ان کا خون نکل رہا ہے ابھی آپ نام لیں اور بس اس طریقے سے آئیں کمر زمان کون ہے کمر زمان آج ہیں یہ یہ لیں آپ پکڑیں آپ لے جائیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کو یہ بتاتا چلوں میرے بھائی تھوڑا سائٹ پہ ہو جائے کہ یہ جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں یہ ہم آپ احسان نہیں کر رہے یہ آپ کا ہی حق ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا گفت ہے تھوڑا سا تھوڑا سا موک اگلا نیکس نیکس محمد اسلم محمد اسلم کون ہے آپ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کہ اس طریقے سے راشن کے لیے یہاں پر کٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید سب سے بڑا مذہب جو ان سے ہے نا وہ یہ پیٹ ہے بھوک سب سے بڑا مذہب ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں یہ جیسے ابھی ابھی کیمرے کا جب آن ہوئے تو یہ تھوڑا مدم ہوئے ہیں سلو ہوئے ہیں دروائیز یہاں پر یہ راشن پھاڑا جا رہا ہے ڈبے پھاڑے جا رہے ہیں اس طریقے سے لیکن یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کشمیر کی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ ابھی یہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑی رکھیں یہ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کشمیر کا یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے جب ہوگا تب کی بات ہے لیکن جب تک یہ آپ کے ساتھ ہیں تب تک ان کا خیال کریں کوشش آئے جی دوبارہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں آئے جی لائن میں جو آئے گا اسے ملے گا آدروائز کسی کو نہیں ملے گا آجے جو کھڑا لائن میں آئے گا وہ ملے گا چلیں ایک منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جی چلیں دے دیں دے دیں یہ آپ کا کارڈ ہے اٹھائیں اٹھائیں لیں اچھا یہ سیچویشن ہے یہ سیچویشن ہے جی ایک منٹ لائن کے ساتھ نیر پانی کریں یہ آپ اٹھائیں اٹھائیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ سیچویشن ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کس طریقے سے یہاں پر چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کروں کس طریقے سے مجھے نہیں سمجھ آرہا یقین مانے رونا آرہا اور مجھے شرم آرہی ہے مجھے شرم اس چیز پر آرہی ہے کہ کیا یہاں پر میں کسی کو روکوں گا کہ آپ کو رشن مل سکتا ہے آپ کو رشن نہیں مل سکتا میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے اور یہ مین جو ایریا ہے کشمیر کا یہ وہ ایریا ہے یہاں پر یہ سیچویشن ہے اور اگر آپ کسی بیک ورڈ ایریا میں جائیں گے جو سیچویشن ہوگی ازاد کشمیر کی یہ ہمارا ازاد کشمیر ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں ظلم کی کہاں کہاں کی میں نام لوں گا تو پھر برا لگے گا لیکن ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں گورمنٹ سے کہ ان کو روٹی پر یہ لڑ رہے ہیں جہاں پر انہیں ڈیویلپمنٹ کے نام پر لڑنا چاہیے تھا یہاں پر انہیں بھوکے مار رہے ہیں بچے مارے بھوکے مار رہے ہیں ہم پاٹھ سو روپے کرایا لگا کے یہاں ہیں مینہ ادھر ہی پڑے رہے ہیں اور ہمیں کوئی کھانے کے لیے چاول ملتے ہیں تھوڑے سے پیٹ نہیں پیالا جاتا مارے چھے آدمی پیچھے کھانے والے ہیں آپ کیا فیل کر رہے ہیں یہ آپ کو ملے دو چار دن دو چار دن ملے گا ہوگا کوئی نہ کوئی لیکن مہنگا ہے پیچھے جائیں گے کرایا لگے گا بھی ادھر ادھر کام کوئی دیکھیں یہ اچھے دن آئیں گے آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے ایڈوکیشن دینی ہے آپ نے یہ لڑائی سے لڑائی کرنے کیا ماری تو جانی نہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے ابھی آپ نے کارٹن دیا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر گریب کا کیا ہے یہی بات ہے بھائی صاحب بہت مہربانی ہے آپ کی آپ نے ہمارا حلب کیا اللہ آپ کو امن دے ہم آپ کے دیئے دعائیں کریں گے ہمارے بچے دعائیں کریں گے لڑکھڑاتی ہوئی آواز لڑکھڑاتی ہوئی آواز دیکھ سکتے ہیں آنکھوں میں انسو دیکھ سکتے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے یہ چھوٹا سا گفت آپ کو ملے مہربانی شکریہ آپ کا آپ نے جو ہمارے صاحب تنہ تعاون کی ہے اس کا بہت شکریہ آپ کا اور ہمارا حضرت گورنمنٹ نے کوئی تعاون نہیں کیا میں رضاکار ہوں مجھے نہیں ملا ابھی بھڑی افسوس ہے میرے بھی چھے بچے ہیں مگر یہ بانٹ کرتے ہیں نا بانٹ کبھی دیں نا ایک باندے کو کٹنا دیں میں آیا تھا کہ دس پندرہ لوگوں کو ہم راشن دے سکیں لیکن یہاں پہ جو سیچویشن ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر بہت سی انجیوز ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں ہومن رائٹ کے لئے وہ یہاں پر آئیں ہم میں دوبارہ سے وعدہ کرتا ہوں دعویٰ کرتا ہوں کوشش کروں گا کہ دوبارہ یہاں پر آؤں دوبارہ یہاں پر لوگوں کی ہیلپ کروں نہ صرف ادھر پورے پاکستان میں پورے کشمیر میں جتنا مجھ سے ہو میں سب کی ہیلپ کروں میں سب کو بہتری کی طرف لے کر جاؤں اور ریکویسٹ کرتا ہوں یوٹیوبرز کو ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا والوں کو کہ آپ بھی آئیں آپ کو تھامنیل کاپی کرنا آتا ہے آپ کو ٹائٹل کاپی کرنا آتا ہے آپ کو یہ کام بھی کاپی کرنا آنا چاہیے جیسے آپ کو الزام لگانا آتا ہے ویسے آپ کو پوزیٹیو چیز کو بھی کاپی کرنا آنا چاہیے جی کیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ در مزدور جو باہر کے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے باہر کے مزدور باہر کے مزدور ہم کڑے ہیں لیکن آپ میری بات نہیں سمجھ رہے یہ میں کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا میں اپنے طور پر آپ نے طرف سے دے لیکن آپ جتنا کر سکوں گا اتنا ہی کروں گا اتنے تو آپ سے شکبہ کر رہے ہیں کہ آپ اسلام قریبوں کو دکھے دے رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں میں آپ کے اس شکوے کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں نیکس ٹیم آؤں گا ابھی اگر دس پندرہ لوگوں کو دیا تو کم اگر میرے سے پاسیبل ہوا تو اگلی دفعہ یہاں پر جتنے بھی لیبر ہوگی سوگی ہوگی ڈیڑھ سوگی ہوگی سب کو میں ہیلپ کر کے جاؤں گا یہ میں وعدہ کرتا ہوں کوشش کروں گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا اور ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم نے اتنا بھی برا لگتا ہے ظاہری بات ہے اگر دس لوگوں کو ملے ساتھ بیس تیس کو نہیں ملا وہ کیا فیل کریں گے لیکن جتنا کر سکا اتنا کیا ہے جتنا ہو روگا مزید ہوگا میں میرے دوست جو میرے ساتھ مل کے تاون کر رہے ہیں وہ تاون کریں گے ہم مزید ہیلپ کریں گے اس کے علاوہ لازنے میں بہت ہی شکریہ ادا کروں گا یہاں کی جو پولیس ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تاون کیا ٹیفک پولیس نے ہمارے ساتھ تاون کیا ادروائز ہم یہ جو کوشش ہے یا جو تھوڑی سی ہیلپ ہے یہ شاید نہ کر پاتے آپ کا بہت شکریہ 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 اور آئندہ بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے آئیں اندر کوئنٹی ایلپ کریں انشاءاللہ شکریہ جی یہاں کے جو پولیس ہے انہوں نے ہمارا ساتھ کارو دنیا کو دکھا رہے ہیں تو یہ کہ کیا دیتے ہیں آپ یہاں یہ تو پیر مخلط ہے نا کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں کے پاس سننے کی کھانے کے لیے ایک ٹیم کا نہیں ہے تو آپ یہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کسی دکھا رہے ہیں بڑی اچھی بات کی ہے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں ہم بھی اپنے کیا ہمارا حق نہیں ہے اچھا آپ کو یہ غصہ ہے کہ آپ کو نہیں ملا بھی آپ نہیں ہمیں سب کو ملنا چاہیے ملنا چاہیے تو سمجھے ملنا چاہیے ملنا چاہیے ملنا چاہیے میں آپ سے پھر بھی معذرت کرتا ہوں میں اپنا ایک ایسٹوڈنٹ ہیلپ دیکھیں ان کا گلہ اپنی جگہ جائز ہے کہ سب کو ملنا چاہیے اور دوسری ریزن کہ کیمرے کے آگے کیوں ہیلپ کی جاری ہے یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے اس کے اندر ریزن یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں کاپی کرتے ہیں یا جو بہتر کرتا ہے اسے کاپی کرتے ہیں تو اس لیے شاید ہمیں دیکھ کر کوئی اور بھی لوگ ہیلپ کے لیے ہیں بہتر ہے یا نہیں ہے بہتر کیا کہنا چاہیے گا بہتر ہے گا نہیں بہتر آپ کی کوئی ایسے مطلب عزت تو نہیں خراب کی گئی نہیں 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 بہتر مہربانی آپ کی آپ نے مارے سال علب کیا ہے بہتر اپنی ٹیم کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا جو انہوں نے میری ہیلپ کی ہے یہاں کے مقامی بھی ہیں اور اس طرح سے انہوں نے ہیلپ کی ہے کیمرے کے پیچھے جو میری ٹیم ہے ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جو کیمرے پر نہیں آنا چاہتے اسی طرح سے ہم اپنی ٹیم بھی بڑھائیں گے اپنی کوشش بھی بڑھائیں گے کشمیر سے لے کر پوری دنیا تک جہاں تک جہاں سے ہم ہیلپ کر سکے ہم ضرور ہیلپ کریں گے اپنے طور پہ اور کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ تم کیا کر سکتے ہو کے لیے میں یہ کہتا ہوں انسان کا ویجن ہونا چاہیے انسان کی پازٹیف سوچ ہونی چاہیے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے ایوری تینگ اس پاسیبل اور اگر میں کر سکتا ہوں تو گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی کشمیر کی گورنمنٹ ہو پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا یونائٹیڈ نیشن ہو وہ یہ فیصلے کیوں نہیں کر سکتی سوال یا نشان ہے اسی پر ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے مزید بہتر سے بہترین ویڈیوز کے ساتھ ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ